کراچی صدر دھماکے کی تحقیقات میں بڑا انکشاف دہشتگرد ایران میں بیٹھے سرغنہ سے ہدایات لیتا رہا روح سے فنڈنگ ہوئی پونے دو لاکھ روپے کی منی ٹریل کا بھی پتا چل گیا سی ٹی ڈی حکام کا دعویٰ گزشتہ رات ماری پور میں کارروائی کے دوران حملہ آور اللہ ڈینو سمیت صدر دھماکے میں ملوث دو دہشتگرد مارے گئے ایڈمنیسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب نے انکشاف کیا کہ اللہ ڈینو ماضی میں گرفتار بھی ہوا تھا لیکن خطرناک دہشتگرد کو زمانت پر رہا کر دیا گیا تھا تفتیش میں ٹانگ گڑانا، افسروں کے تبادلے کرنا اداروں میں حکومتی مداخلت پر ملکی عالی ترین عدالت کا اہم نوٹس چیف ڈیسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا پانچ رکنی بینچ آج از خود نوٹس پر سمات کرے گا عدارتی علامی میں واضح کیا گیا کہ حکومتی مداخلت سے نظام انصاف میں خلل پڑ سکتا ہے شواہد ضائع اور پروسیکوشن متاثر ہونے کا بھی خدشہ احتساب قوانین تبدیل کرنا نظام انصاف کو نیچہ دکھانے کے مترادف قرار امپورٹڈ حکومت اپنے خلاف کیسز ختم کرانے کے لیے اداروں پر دباؤ ڈال رہی ہے یہ شرمناک اور افسوسناک اقدام ہے شیخ رشید نے معاملے پر سپریم کورٹ کے از خود نوٹس لینے کا اقدام ایک تاریخی اور سنہری فیصلہ قرار دے دیا بولے اداروں اور عدلیہ پر اہم ذمہ داری آ جاتی ہے بیوراکرسی دیانت دارانہ اور ایمان دارانہ فیصلے کرے امریکی ڈالر نے روپے کو چاروں شانے چت کر دیا انٹر بینک میں بھی ڈبل سینٹری کا ریکارڈ بنایا تاریخ میں پہلی بار دو سو روپے کا ہو گیا ڈالر کی اونچھی اڑان پر وزیراعظم شہباز شریف کا نوٹس معاشی صورتحال پر اجلاس طلب روپے کی قدر مستحقم رکھنے کے لیے اہم فیصلہ متوقع وزیراعظم کا کل کراچی کے دورے کا بھی امکان کاروباری شخصیات سے ملیں گے شہر کے ترقیاتی منصوبوں پر اجلاس کی صدارت کریں گے ڈالر بڑھنے کی وجہ امران خان ہے اس شخص نے آئین سے کھلوار کیا مزید تماشوں کی گنجائش نہیں وزیراعظم پنجاب کی چیئرمن پی ٹی آئی پر تکڑی تنقید کہا فوج کو تقسیم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے ادارے نوٹس لیں عوام کو امران نیازی کے چھانسے میں نہ آنے کا مشورہ حمزہ شہباز نے واضح کر دیا کہ جب تک اللہ چاہے گا وہ وزارتِ عالیٰ کے عہدے پر بیٹھے رہیں گے وزیراعظم پنجاب نے دس کلوارٹے کی قیمت میں ایک سو سات روپے کمی کا اعلان کر دیا عدالتِ عالیہ میں یہ پٹیشن فائل کی جا رہی ہے کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ ایک ان لیگل طریقے سے وزیراعظم ہے اور ان کا کو ورنٹو کی رٹ جاری کی جائے اور حمزہ شہباز کو وزارتِ عالیٰ سے فارق کیا جائے حمزہ کو وزیراعظم نہیں مانتے تحریک انصاف کا ادانت جانے کا اعلان فواد چاہدری کہتے ہیں حمزہ کو خود استیفہ دے دینا چاہیے تھا سپریم کورٹ کے فیصلے سے پنجاب کے پچیس عراقین کا ووٹ مائنس ہو گیا جلد الیکشن کے علاوہ سیاسی بہران کا کوئی حل نہیں عمر سرفراس چیما کو گورنر پنجاب کے حدے سے برطرف کرنے کے خلاف درخواست پر اعتراض آئد ڈائری برانچ کے اسسٹرن ریجسٹرار نے واضح کر دیا کہ معاملہ پنجاب کا ہے اس عدالت کا دائرہ کار نہیں بنتا دو فارقین کے خلاف درخواست قابل سمات نہیں عمر سرفراس چیما نے برطرفی کے نوٹفیکیشن کو غیر قانونی قرار دے کر بحالی کی استدا کی تھی اسلام آباد میں اپنی آنکھوں سے دیکھو گے ایک عوام کا سمندر آئے گا اور تم سب کو لے جائے گا با شریف غلط فہمی میں نہ رہنا حملے تمہیں نہیں چھوڑنا یا ایف آئی اے میں اور بڑے بڑے زبردست انویسٹیکیٹرز ہیں جیسے ہی تم جاؤگے انویسٹیکیشن ادھر سے شروع ہوگی اور تمہارے سے ہم پیسے بھی نکالیں گے اور تمہیں جیل میں بھی ڈالیں گے ملک صحیح راستے پر تھا ڈاکھوں نے حکومت کیوں گرائی پیسے بھی نکالیں گے اور جیل میں بھی ڈالیں گے عمران خان کا گجر والا جلسے سے خطاب حقیقی آزادی کی جنگ جیت کر نیا پاکستان بنانے کا عظم تحریک میں وکلا کو بھی شامل ہونے کی دعوت دے دی عمران خان جمعے کو ملتان جلسے میں اسلام آباد مارش کی تاریخ کا اعلان کریں گے نون لیگ بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کو بیتا وزیر اللہ پنجاب آج اہم پریس کانفرنس کریں گے حمزہ شہباز سمیت مریم نواز آج سرگودہ میں جلسے سے خطاب بھی کریں گے حکومت کا میں سمجھتا ہوں یہ آخری ہفتہ ہے ابھی دو چار دن کی یہ مہمان ہے حکومت دو چار دن کی مہمان ہے رانہ سناؤلہ جتنی مرضی موچھوں کو تاؤ دے لے کچھ بھی نہیں ہوگا سابق ڈپٹی سپیکر کاسم سوری کا دعویٰ کہا لانگ مارچ سے پہلے ہی بہت کچھ بدل جائے گا عوام فاری الیکشن چاہتے ہیں نیا چیف الیکشن تائینات کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا بلوچستان میں اقتدار کے لیے رساکشی عبدالکدوس بزنجوں کے خلاف تحریک ادم اعتماد جمع وزیرالہ بلوچستان کا ایکشن تحریک ادم اعتماد میں شامل وزراء اور مشیروں کو کابینہ سے فارق کر دیا سابق وزیرالہ جان کمال کا کہنا ہے ہمیں شوق نہیں کہ ایک حکومت جائے اور دوسری آئے صوبے میں بہتری چاہتے ہیں یار محمد رند کا مطلوبہ نمبرز پورے ہونے کا دعویٰ ہم جو لا رہے ہیں ہمیں قدوس صاحب سے کوئی ذاتیات نہیں ہے مگر ان کے طرز حکمرانی پر ہمیں اعتراض آتا ہم یہ چاہتے تھے کہ جو کام جام صاحب کے وقت میں نہیں ہو رہے تھے وہ اب ہونے چاہیے جس طرح کی کرپشن ہو رہی ہے جس طرف کی یہاں پہ لائن آرڈر کی سیچویشن ہے اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو جام صاحب ہمیں فرشدہ نظر آتا وزر خارجہ بلاول بھٹو کی نیو یوک میں امریکی اور ترک ہم منصف سے ملاقاتیں علاقائی صورتحال اور مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال مضبوط اور خوشحال دو طرفہ تعلقات کی مشترکہ فاہش کا عظم کیا گیا امریکی ٹی وی سے انٹرویو میں بلاول بھٹو نے امید ظاہر کی کہ افغان حکومت عالمی مہائدوں کی پاسداری کرے گی اور اپنی زمین دہشتگردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گی پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا پاک بطن کی خاطر کسی قربانی سے در ایک نہیں کریں گے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجبا کا شہدہ اور غازیوں کو خراج عقیدت کہا دہشتگردی کے خلاف پاک فوج کی قربانیوں کو دنیا مانتی ہے محفوظ پاکستان جوانوں کی قربانی سے ممکن ہوا جو قومیں شہیدوں اور ہیروز کو بھول جاتی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں حساس اداروں کی تربت میں بھی بڑی کارروائی خاتون نوجہا اور کالا دم بی ایل اے کا رکن گرفتار خاتون سے خودکش جیکٹ اور اسلحہ برامت بلوچستان حکومت کی ترجمان فرعظیم کے مطابق دہشتگردی میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے کوئی برطانیہ تو کوئی خلیجی ملک میں بیٹھ کر دہشتگردی کروا رہا ہے بھارت اور راہ پاکستان میں آدم استحکام چاہتے ہیں پشاور میں دن دہارے پولیس افسر قتل شاہپور میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایس ایچو کا شہید کر دیا قاتل فرار پولیس کا سرچ آپریشن جاری پہلا دوسرا اور آج تیسرا پرچا بھی آؤت سندھ بھر میں تعلیم سے کھلوار چاری کراچی میں بائیولوجی کا پرچا بھی طلبہ کے لیے حلوہ بن گیا صوبے بھر میں بوٹی مافیا کا راج باز انتہانی مراکس میں کھلے آم نکل کرائی جا رہی ہے وبا کی کوئی سرحد اور بھوک کی کوئی قومیت نہیں ہوتی پاکستان کو تحفظ خوراک توانائی اور موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے چیلنجز کا سامنا ہے وزیر خارجہ بلاول گھٹو کا اقوام متحدہ میں فور سیکیورٹی اجلاس سے خطاب پاکستان میں بانی کی شدید کلت سے آگاہ کیا بولے دنیا میں سب سے زیادہ درجہ حرارت سندھ میں ریکارڈ کیا گیا عالمی سطح پر تحفظ خوراک یقینی بنانے کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور ملک بھر میں بجلی کا بہران شدید شارٹ فال نو سو میگا وارٹ سے بڑھ کر پانچ ہزار میگا وارٹ سے تجاوز کر گیا مختلف چہروں میں بارہ بارہ گھنٹے کی لوڈ شیرنگ ملک بھر میں گرمی کی شدید لہر بھی برقرار محکمہ موسمیات نے اکیس مئی سے کراچی میں سورج کا مزاج مزید گرم ہونے کا امکان ظاہر کر دیا وزیر اعلیٰ پنجاب کا حیثہ پھیلنے کے واقعات کا نوٹس سیکرٹری صحت سے ریپورٹ طلب کر لی مرز پر قابو پانے کے لیے فلف اور موثر اقدامات کی ہدایت کہا مریضوں کے علاج موالجے میں کوئی قصر اٹھانا رکھی جائے اسپتالوں میں دواؤں کی وافر مقدار میں موجودگی یقینی بنانے کا حکم کشمیری حریت رہنمائی یاسین ملک کی گرفتاری کے خلاف مظفر آباد پریس کلپ کے باہر احتجاج خواتین اور شہری بڑی تعداد میں شریک مظاہرین کی بھارت کے خلاف شدید نارے بازی احمد شہزاد، عمر اکمل، عصد شفیق، حارس یہ وہ پلیئرز ہیں جن کی کرکٹ باقی ہے یہ کوئی چالیس پینتالیس سال کے بابے نہیں ہو گئے اگر آپ ان کو ساٹھ لڑکوں میں بھی اگر ان کا نام نہیں ہے تو پھر آپ ایک کام کریں آپ ایسا کریں کہ جتنی دومیسٹک کرکٹ ہوتی ہے پی سی بی کی جو کراتے ہیں ان میں بھی ان پلیئروں کی پر نام نہیں ہونے چاہیے شاہد آفریدی نے کنڈیشننگ کیامپ کے لیے عصد شفیق، عمر اکمل، احمد شہزاد اور حارس سہل کو نظرانداز کرنا زیادتی قرار دے دیا گیم سیٹ ماچ میں کہا انگلینڈ کو اپنی مضبوط ٹیم پاکستان پھیجنی چاہیے ایشیا ہاکی کپ میں شرکت کے لیے قومی ٹیم لاہور سے انڈونیشیا روانہ پاکستان اپنا پہلا میچ 23 مئے کو روایتی حریف بھارت کے خلاف کھیلے گا موسیقی